بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ غزل غائقی میں نام بنانے والی ملک پکھراج نے گلوکارہ بننے کے علاوہ آدھاکارہ بننے کی کوشش بھی کی اور انہوں نے ایک فلم میں کام بھی کیا اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاہور سے مومبئی کا سفر تیہ کیا اور بقاعدہ ایک فلم بھی سائن کی جس کا ایک گانہ ریکارڈ کرانے کے بعد وہ اس میں آدھاکاری کرتی بھی نظر آئیں لیکن پھر وہ اس کام سے تنگ آگئیں اور اکتاہر کا شکار ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ آدھاکاری انتہائی بیزار کن اور وقت طلب کام ہے جو ان کے مزاج کے بلکل خلاف ہے اسی بنا پر انہوں نے اس فلم کو ادھورہ چھوڑا اور واپس لاہور آگئے یوں معاہدے کی خلاف ورزی پر پروڈیوسر نے ان پر حرجانہ بھی کر دیا بعد کوٹ کے تحریح تک پہنچی اور پروڈیوسر کو چالیس کی دہائی میں دو سر پر جرمانہ آدھا کر کے ملکہ پکھراج جنپی جان چھروائی لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ملکہ پکھراج نے بلکل درست فیصلہ کیا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملکہ پکھراج کے سامنے سر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ جو بھی گنگناتی سننے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا پکے راغوں یا لوگ دھنے ملکہ پکھراج کی ترنم بھری آواز جلترن چھیڑ دیتی ان کا تعلق کشمیر سے تھا موسیقار گھرانے میں آنکھ ہو لی تو سر اور تال کی سمجھ بوجھ بچپن سے ہی خوب آتی گئی کشمیری راجہ حریسن کے دربار میں راگنیوں کے پھول کھلائے ملکہ پکھراج ڈوگری اور پہاڑی زبانوں میں نغمہ سرائی کرتی تو دربار ان کی کھنک اور پاڑ دار آواز کی وجہ سے گونج اٹھتا تاہم ایک وقت آیا جب انہیں احساس ہوا کہ بہتر مستقبل اور شہرت کے لیے انہیں وادی کی تنگ فیزاؤں سے نکلنا پڑے گا انہوں نے اپنے ابائی علاقے حمیر پور صدر کو چھوڑ کر دہلی اور مومبئی کا رخ کیا خوش قسمتی کہیے کہ گلوکاری کی ابتدائی تعلیم بڑے گلام علی خان کے والد علی وقت سے حاصل کی جنہوں نے ملکہ پکھراج کی گلوکاری کی خامیوں کو دور کیا یہی نہیں خان صاحب اکتر حسین اور عاشق علی جیسے موسیقاروں کی سنگت بھی رہی سونے پر سوا گئی ہے کہ شریک سفر کے لیے جس شخصیت یعنی شبیر حسین شاہ کا انتخاب کیا وہ فنونہ لطیفہ اور موسیقی کی خاص سمجھ بوجھ رکھتے تھے ملکہ پکھراج کا کہنا تھا کہ شاہ جی اگر نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ گلوکاری میں بھی یہ مقام نہ پاتی کیونکہ وہ ہر مرحلے پر ان کی حوصلہ افضائی اور رہنمائی کرتے چاہے اسٹوڈیو لانا لے جانا ہو یا پھر کسی اور شہر ملکہ پکھراج کا شریک سفر ہونے کا انہوں نے بھرپور اور مثالی حق ادا کیا شبیر حسین شاہ نے جھوک سیال بھی تحریر کیا جسے ڈرامائی شکل میں پاکستان ٹیلویزن پر پیش کیا گیا ملکہ پکھراج نے موسیقی کی بیشتر باریکیاں شوہر سے بھی سیکھی ان کا کہنا تھا کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے اور جو یہ تصور کر لے کہ اسے سیکھنے کی اب ضرورت نہیں تو وہ اپنے شعبے میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملکہ پکھراج نے کشمیری راجہ حری سنگھ کے بیٹے کرن سنگھ سے جب راگ پہاڑی ڈوگرا سنا تو ان سے باقاعدہ یہ سیکھا بھی اور اس راگ میں قئی گیت گا کر شہرت پائی یہی نہیں ملکہ پکھراج نے تو گلوکارہ ریشما اور استاد مہدی حسن خان کی سنگت اختیار کر کے جو کچھ ان کے پاس ہنر اور فن تھا اس کو ذہنشین کرنے کی کامیاب کوشش کی ملکہ پکھراج کے مطابق لطف اس وقت زیادہ آتا ہے جب گانا دوسروں کا پسند آئے اس لئے انہوں نے ساری زندگی ایسی غزلوں اور کلام کا انتخاب کیا جو وہ سمجھتی تھیں کہ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر جائیں گے ملکہ پکھراج کے شوہر شبیر حسین شاہ خود عدبی محفلوں کی جان رہے تھے اسی بنا پر ان کے گھر میں فیض احمد فیض حفیظ جلندری کا آنا جانا ہوتا جن کی صحبت میں بیٹھ کر ملکہ پکھراج کو بھی بہترین کلام کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے ایک کیاس تو یہ بھی ہے کہ حفیظ جلندری نے ملکہ پکھراج کو ہی ذہن میں رکھ کر اپنا شہرہ آفاق گیت ابھی تو میں جوان ہوں لکھا اس رسیلے گیت نے ملکہ پکھراج ہی نہیں ان کے صاحبزادی طاہرہ سید کی شہرت میں بھی اضافہ کیا ملکہ پکھراج کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بڑی بیٹی تصنیم ان کے فن کو آگے بڑھائیں اس کوشش میں ان پر سختی بھی کی گئی لیکن وہ گانا نہ سیکھ پائیں جب ہی تھکھار کر ملکہ پکھراج نے طاہرہ سید پر توجہ دی جو بڑی بہن کی طرح گلوکاری کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن والدہ کے اسرار پر اپنی خواہش کو منو مٹی تلے دبا کر بقائدہ سے گلوکاری کی باریکیاں سیکھنے لگ گئیں دلچسپ آج یہ ہے کہ ملکہ پکھراج نے اپنے چاروں بیٹوں اور دو بیٹیوں کے نام انگریزی حروف تحجی تی سے رکھے ان میں تنویر، تارک، تصنیم، توقیر، تصویر اور تاہرہ نمائی ہیں ملکہ پکھراج کی خوش قسمت یہ بھی ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے شوہر وقالت کے شعبے سے ببستہ رہے ان کی بڑی بیٹی تصنیم قانوندان دانشور اور سیاستدان ایسم زفر کی بیگم ہے جبکہ تاہرہ سید بریسٹر نئی بخاری کی شریکے سفر رہی ہیں ملکہ پکھراج کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتی تھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کالین پر کشیدہ کاری کر کے ان پر دیدہ زیب اور خوبصورت مصوری کے فنپارے بنانے میں بھی یہ بے انتہا مہارت رکھتی تھی یہ شاہکار کوئی ایک دو مہینوں میں نہیں بلکہ برسوں میں تیار ہوتے تھے دسکاری کے ان فنپاروں کی نمائش تاہرہ سید نے نوے کی دہائی میں الحمراحہ لاہور میں بھی کروائی اس کے علاوہ ملکہ پکھراج گھر میں بھی سٹف ٹوائز تیار کرتی اور پوتے پوتیوں کو بطور تحفہ دیا کرتی تھی تاہرہ سید کا کہنا ہے کہ والدہ ہمیشہ کہا کرتی کہ گانا سنانا ہے دکھانا نہیں اسی لئے وہ دورانے گلوکاری، کندھوں، آنکھوں اور سر کو ہلانے سے سختی کے ساتھ منع کرتی ہاں یہ ضرور تھا کہ ہاتھوں کو لہنانے پر انہیں کوئی اتراز نہیں تھا گو ملکہ پکھراج کی ہر مرحلے پر ان کے شوہر سید شبیر حسین شاہ نے رہنوائی کی لیکن دونوں کے درمیان ایک موٹ پر نظریاتی اختلافات بھی ہوئے ساٹھ کی دہائی میں جب فاطمہ جنہ، ایوب خان کے مقابل کھڑی ہوئی تو ملکہ پکھراج کی تمام ترہم دردیاں اور حمایت فاطمہ جنہ کے لیے تھی جبکہ ان کے شوہر شبیر شاہ فیلڈ مارچل ایوب خان کے حامی تھے دونوں کے درمیان گھر میں بحث ومباسہ ہوتا اور اپنے اپنے امیدوار کے لیے گرمہ گرم تفسریں بھی ہوتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا